خزر کے بارے میں تین باتیں کہیں گئی ہیں اگر یہ تین چیزیں اس ترتیب میں یاد رہیں تو آج کی بات میں جو لوجک ہے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی پہلی بات ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دوسری بات اس کو ایک اپنی رحمت خاص رتالین اپنی طرف سے رحمت دی تیسری بات کہ اس کو اپنے خاص خزانوں میں سے کچھ علم سکھایا اس انسان کو یا اس شخصیت کو یہ تین چیزیں ہیں تو ان کا بندہ ہونا ان پر رحمت آنا اور ان کا علم ہونا یہ اس ترتیب میں بات سمجھائی گئی ہے تو اس کے کچھ فوائد ہیں یعنی اس ترتیب کے کچھ فائدے ہیں اور اس سے ہم کچھ چیزیں خاص کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری قصے کا سیاق وہ یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ سیکھنے جا رہے ہیں ان کا مقصد اس پورے سفر میں ہے کہ وہ کسی سے جا کر سیکھیں گے تو آپ سیکھتے قصے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے